کہ چونکہ ان کا بھارت سے بہت گہرا تعلق ہے جس کی براہ سے حکومت کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں نیندیں اڑ چکی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں کئی نہ کئی کوئی رکاوٹ ڈال سکیں یا ڈالنا چاہیں آج کا دن بھی اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک کالونی وہاں سے آنے والی ہجرت کر کے آنے والے خاندان جو ہے وہ تاج برطانیہ یا وہ اس برطانیہ کا وزیر آزم بنے گا یہ کبھی کوئی سو سکتا تھا آج سے سو سال پہلے نمشکار دوستوں آج کا دن بھارت کے لئے کافی گروہ ہونے والا اور ہندو سناتن دھرمیوں کے لئے بہت زیادہ گروہ کرنے والا دن ہے کیونکہ آج بھارتی امول کے ہندو دھرم کا ماننے والے سناتنی رشی سولنر پرائم منسٹر بن گیا ہے وہ بھی بریٹن کے جنہیں دو سو سال اپنے یہاں پہ حکومت کری آج وہ وہاں پہ حکومت کرنے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کے بارے میں جاننا چاہے تو کم سے کم دو پیڈیو سے یہ وستاپیت ہو چکے ہیں بھارت سے اس کے باؤچوت انہوں نے اپنے ہندو اور سناتن دھرم کو جس طرح سے اپنا رکھا ہے وہ کافی مطلب انسپریشنل ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی اتنی جھلہ گئی ہے کہ ایسا سناتنی کٹر ہندو بریٹن کا پردھان مندری بنا ہے تو اسی بارے میں ان کی میڈیاں میں جو چرچہ ہو رہی ہے جو ان کی ایک تم سے ایسے چلی پڑی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کیا کس طریقے سے وہ ریاک کر رہے ہیں اچھے لیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیسے پاکستانی میڈیا ان چیزوں کے اوپر میں ریاک کر رہی ہے جو ایک کٹر ہندو سناتنی بریٹن جیسے بڑے دیش کا پردھان مندری بن گیا ہے کہ کیا رشی سناک جو ہیں برطانیہ کے نئے عوضے پر وزیراعظم فائز ہونے کے بعد ویسی ہی کارکردگی دکھا پائیں گے لیکن اگر یہ عوضہ انہوں نے آج سے دو مہینے پہلے سنبھالا ہوتا تو کچھ فرق پڑ سکتا تھا کیونکہ جب ان کو چھوڑ کر لیسٹریس کو انتخاب کیا گیا تو اس کے بعد لیسٹریس سے بہت سارے فیصلے غلط ہوئے جن کو انہوں نے مانا اور پھر ریزائن کر گئیں اگر اس وقت یہ عوضہ سنبھالتے ہیں تو چیزیں مختلف ہو سکتی تھیں یا اس وقت بھی اتنی ڈیفی کرتی ہیں گل فارم صاحب جی بالکل ایسا ہے کہ اگر لیسٹریس کی بجائے یہ اس وقت پرائم منسٹر بنتے ہیں تو اس وقت شاید اتنی توجہ اور اتنی بہت ساری آنکھیں ان کی طرف نہ ہوتی ہیں چونکہ لیسٹریس کے اندر لیسٹریس کی حکومت ختم ہوگی تو اب لوگ بہت زیادہ بے یقینی کا شکار ہیں وہ اس لیے شکار ہیں کہ لیسٹریس نے ان سے بہت زیادہ ووٹ حاصل کی اور وہ پرائم منسٹر بنی اب جب یہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں بورس جانسون پیشے چلے گئے لیسٹریس کی پیشے چلے گئی پیشے چلے گئی پیشے چلے گئی تو اب ساری نظریں اس پہ ہیں اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری آنکھیں بارہ پندرہ کروڑ لوگوں کی آنکھیں آپ کو بھور رہی ہوں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے آپ اس مشکل پر قابو پا سکتے ہیں یا نہیں یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے یہ بیسیکلی ایشین نجات ہیں ان کا عقیدہ جو ہے ہندو عقیدہ ہے ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ انڈیا سے بیلونگ کرتے ہیں ان کا دادہ جو ہے وہ گجران والا پاکستان سے تعلق رکھتا تھا تو یہ بہت ساری آنکھیں ان کو گھور رہی ہیں بہت سارے لوگ جو ٹوری پارٹی کے ہیں وہ اور جو دوسری پارٹی کے وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ بریٹش جو جس کی جڑے کہیں اور سے نہ آئی ہیں سو ان کو بہت زیادہ کیفل ہونا پڑے گا آپ نے یہ ان کے بھارتی نجات ہونے کی بات کی ہے جہاں بہت ساری نگاہیں ہیں پاکستان میں بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ زینوں میں منڈلا رہے ہیں خاص طور پر یہ سوال کہ چونکہ ان کا بھارت سے بہت گہرا تعلق ہے کہ ریشی سونک جو ہیں وہ انگلینڈ کے نئے پرائیم نیسٹر جو ہیں انہوں نے وہ جو کنزروٹی پارٹی کے لیڈر شیپ ہے وہ جیت لی ہے اور یہ بہت بڑی بہت بڑی بات ہے یہ میں سمجھ داؤں کہ ایک تو وہ زاری بات ہے ان کا یہ آ رہا ہے کہ وہ انڈین اوریجن کے ہیں جو ہیں ان کا جو پولٹیکل کیریئر ہے سارے کا سارا وہ جو انہوں نے شروع کیا ادھر انگلینڈ سے ان کے جو پیرنٹس تھے وہ پنجابی انڈین ڈیسینڈ کے تھے جنہوں نے سکسٹیز میں برطانیہ جو ہے مائیگریٹ کیا اور وہ وہی پڑھتے رہے فیلوزفی پولٹیکس اور اکانومی پڑھتے رہے اور اچھی یونیورسٹی آکسفورٹ سے پڑھے ہوئے پھر انہوں نے سٹینفورٹ سے بھی پڑھائی کی ہوئی ہے ایک چیز تو مجھے سمجھ ہے اور میرا اس پر یقین ہے اور اس پر آج ایمان اور میرا مضبوط ہو گیا کہ آپ جو پاکستانی انڈین یا جو بھی لوگ جاتے ہیں ویسٹرن ورڈ میں جاتے ہیں اگر یہ سب لوگ وہاں پہ جا کے ان سوسائٹیوں میں کانٹریبیوٹ کریں پڑھائی کریں تعلیم آسل کریں سیاست کریں اور سسٹم کا حصہ بنیں تو آپ بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں آج تو یہ بھی پتا چلتا ہے اور یہ زیاری بات ہے وہ انڈیا کے فورٹی سیکنڈ جو پرائیم میسٹر بن رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ینگسٹ ٹھیک ہے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ینگسٹ پرائیم میسٹر رہے ہیں لیکن ایک سینچری سے زیادہ ہو گیا کہ ینگسٹ پرائیم میسٹر جو ہے وہ انگلینڈ کو نہیں ملاتا اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے پہلے اس سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں جی وہ جو رشیس ہیں وہ ایک ریسزم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور جو لسٹ ٹرس ٹیم شاید یہ بھی فیکٹر ہوگا یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے اس طرح عزت نہیں مل رہی لیکن میرا خیال ہے سسٹم نے کنزروٹیو پارٹی نے ان کو یہ جو چنہ ہے اور بورس جانسن بھی اس وقت پتا چلا کہ وہ شاید ریس میں شامل ہو رہے ہیں وہ بھی اب ریس میں شامل نہیں ہیں تو لگتا تو یہ ہے کہ آپ کو جو ویسٹرن ورڈ ہے بھلے جتنی مرضی ہم باتیں کر لیں وہاں پہ کسی کو یہ حقوق نہیں مل رہے وہ حقوق نہیں مل رہے یہ تو پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کو امبریس کرتے ہیں آپ کو ہولڈ کرتے ہیں آپ کو آنر دیتے ہیں اگر آپ اس قابل ہوں آپ محنت کریں اور ترقی کریں اب یہ جو ہے ان کی جو اگر آپ پروفائل بھی دیکھیں جو انہوں نے محنت کر کے جہاں پہ پہنچے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے دوزار پندرہ میں میرے حال ایک جنرل الیکشن جو تھے نورٹ یوکشاہ سے جیتے تھے اور پھر اس کے بعد بھی یہ کانٹینیوسلی لوکل گورنمنٹ کا بھی اور اس طرح حصہ رہے اور بڑی محنت کرتے رہے اور جس سے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جس سے کہہ رہے ایک سٹرانگ اپنی لیڈرشپ اور کریکٹرسٹکس دکھائیں اور وہ وہاں پہنچ گئے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پر کافی رسپونسیبیلٹیز بھی رہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور جس کی وجہ سے ہیلتھ سیکٹری بھی یہ رہے وہاں پہ اور آج اس وقت سننے میں آ رہا ہے کہ جی بھارت کے اندر they are very happy اور یہ ہونا بھی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے وزیراعظم بن جائیں اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تھوڑے سال نہیں ان کے والدین وہاں تھے یہ وہاں پیدا ہوئے ساٹھ سال وہاں پہ دیئے they became part of that culture they became part of that civilization کا وہ حصہ بنے درکی values کو وہ سمجھے وہاں کے نظام کو سمجھے اور وہاں contribute کیا میں نے دیکھا کہ جو بہت سارے پاکستانی ہیں جو اور جو میں نے انڈینز بھی دیکھے ہیں ابھی ریسنڈی میں امریکہ تھا شکاگو میں میں گیا تو وہاں پہ ایک مجھے ایک شخص آئے وہ مجھے لے کے گئے ایک جگہ پہ اس کو دیوان کہتے ہیں شکاگو میں جہاں پہ ایک سٹریٹ تھی بہت ساری لمبی بڑی سٹریٹ تھی جس میں آدھا حصہ جو ہے وہ اس میں پاکستانی ایریاز تھا اور بہت سارے جو آگے کر کے انڈین ایریاز تھے جہاں پہ انڈیا کی دکانیں پاکستانی اور اس طرح کھانے اور کباب وہ بہت ساری اور چیزیں تھیں تو وہ لوگ اسی طرح لگ رہے تھے کہ وہ ایک منی پاکستان اور منی انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک چیز ٹھیک ہے ہونا چاہیے اس کو بھی لیکن لارجلی لوگوں کو وہاں کا جو سسٹم ہے اس کے اندر کونٹریبیوٹ کرنا چاہیے وہاں کا پولیٹیکل سسٹم ہو کلچر آپ اپنی ایڈینٹیٹی ضرور رکھیں آپ اپنا وہ ضرور رکھیں کہ آپ جس ملک سے بھی آئے ہیں آپ اس کو ضرور مینٹین کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ جناب ہمیں اس میں صرف پاکستان اور بھارت کو ہی سوچنے اور وہاں کے ملک کے بارے نہیں سوچنے یہ بڑی انفیر سی چیز ہے ہمارے لوگ پہلا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ بھوک ہوتی ہے پیسہ ہوتا ہے وہ پہلے بھوک ختم کرتے ہیں پیسہ ختم کرتے ہیں اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بیجتے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ جناب میں تھے اے نا میں ایک ڈالر نے یورو نے پاؤنڈ ہے فلان ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی فیملی سے اٹیشت ہے تو ہونا چاہیے لیکن یہ صرف یہ کرتا رہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے وہاں پہ سسٹم کے اندر حصہ ڈالیں اپنی پریزنس شو کریں اپنا ووٹ ڈالیں وہاں کی پالٹیکس کو سمجھیں یہ نہیں ہے جیسے پاکستانی جو بہت سارے میں اس پر پریٹیسزم ضرور کروں گا کہ بہت سارے جو پاکستانی ہیں انہوں نے وہاں لنڈن میں یورپ میں امریکہ میں جو یہاں کی سیاسی جماعتیں ان کے چیپٹر بنا دی ہیں پاکستان تحریکے انصاف امریکہ لنڈن یورپ برطانیہ میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہوگا میں جی ایک دفعہ جرمنی سے مجھے ایک شخص میجرون نے کہا کہ میں سپنٹ تاؤزنڈ آف یورو تو میں نے تو بی پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی جرمنی اور وہاں پہ جا کے انگلینڈ کو لیڈ کرنا جسے وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں برطانیہ کے جو نیوکلیر بڑھنا اس کے اوپر ہاتھ تو ان کا ہے تو ایک انڈین اوریجن کے بندے کا ہونا that is a very big success story یہ بہت بڑی success story ہے یہ تو آپ ان رشی سونک سے پوچھیں ان کی فیملی سے پوچھیں اور یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی ایک success story ہے کہ آپ کو سسٹم جو ہے وہ آپ کو embrace کرتا ہے سسٹم آپ کو جو ہے بلاتا ہے اور سسٹم آپ کو یہ نہیں کہتا جناب کے آپ جو ہیں کہ اسے کہلیں کہ ہم نے آپ کو embrace نہیں کیا سسٹم آپ کو embrace کرتا اور اس پہ میرے خیال ہے خوشی محسوس کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی اور ٹھارہ سو بارہ کے بعد ایک یونگس پرائم نیسٹر گریٹ برطانیہ کو ملے ہیں جیسے آپ کہلے کہ فرس بریٹش ایسیان پرائم نیسٹر